بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قاتلے کے روح روان حضرت مستاز جناب حضرت مولانا سلمان صاحب دامت براتاتہم نقش بندی خلیفہ اجل حضرت مولانا پیر ظل فقار احمد صاحب نقش بندی اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مقتدہ شخصیات بہت مختصر سی بات ہے آپ حضرات اس وقت جس مدرسے میں نشست لے رہے ہیں کسی زمانے میں اس مدرسے کے افتتاح کے لیے دعوالعلوم دیبن کے جلیل القدر محدث حضرت مولانا محمد ریاست علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس بنیاد میں دیگر عظیم شخصیات نے بھی شرکت کی تھی بہت مختصر میں میں آپ حضرات کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ ادارہ دار العلوم دیبن کی اس تحریک کا حصہ ہے جس تحریک کو جنم دیا تھا کسی زمانے میں حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم ناندوی نور اللہ مرخدہو نے میں ہوں کے حق میں اور حضرت مولانا قاسم ناندوی نور اللہ مرخدہو کی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے اس شعر کے ساتھ میں ان کے حق میں یہ آواز لگانا چاہوں گا کہ انہوں نے کسی زمانے میں کہا تھا سر سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی بزنے کون و مکہ کو سجایا گیا الغرس اس ادارے کے افتتاح کے بعد اس مدرسے کو چارچان لگانے میں حضرت عبدس صدر محترم حضرت مولانا سلمان صاحب دامت براتاتوں کی نگرانی بھی زیر غور ہے لیکن جہاں ان کی بے پناہ دعاوں کے نتیجوں میں ہم اس منزل پر پہنچے ہیں وہی میں اپنے ذمہ داران کی محبتوں ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مسلسل بے ہم کے ذریعے آج اس مدرسے کی حجت تام کر دی اور میں ان کا اس شعر کے ساتھ میں تعریف کراتا ہوں کہ میں چھکا نہیں میں چھکا نہیں میں بکا نہیں میں چھپ چھپا کر کہیں کھوا نہیں مجھے تلاش کر ان صفحوں میں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر ان دونوں بزرگوں جناب حضرت مولانا سعید اختر مہتاب قاسمی دامت برکاتوں حضرت مولانا عارف صاحب قاسمی دامت برکاتوں کی مسلسل کوششوں نے آج ہمیں یہ خوشیہ نصیب کی ہے کہ ہم سب یہاں پڑھتے اور پہاتے ہیں وہیں میں اپنے تمام اسٹیج پر تشریف فرما تمام ملت کے رہنماوں کے نظر یہ شیر کرنا چاہتا ہوں اور اس شیر کے مصداق کو میں دھوننا نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک اس شیر کے مصداق ہے کہ کوئی بسم ہو کوئی انجمن کوئی بسم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے کوئی بسم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں چراغ جلا دیا دوستو ان بزرگوں کی محنتوں سے ہم اور آپ آج اسٹیج پر کھڑے ہیں اور ان کی محنتوں نے ہمیں اس لائک بنایا ہے کہ ہم یہاں درس و تدریس کے خدمات انجام دے سکیں آج یہ بیس سارا مسلسل محنت نے رنگ لائی ہے ہم نہایت فرہا و شادا ہیں ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ان بزرگوں نے ہمیں اس لائک بنایا کہ اس مدرسے کے اندر دارالالعلوم دیون کے نحج پر تعلیم دی جاتی ہے حفظ اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ عربی چہاروں تک یعنی عالمیت کے آدھے گوز تک یہاں تعلیم دی جاتی ہے اور ڈائریک یہاں کے اساتذہ کی نگرانی میں آپ نے پروگرام سنا اور یہ بچے ان اساتذہ کا عقص ہے جن کے خلوص نے جن کی محبتوں نے اور جن کے مسلسل کوششوں نے ان بچوں کے اندر یہ رنگ چڑھایا ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے انہی اساتذہ کی نگرانی میں یہ تمام بچے دارالعلوم دیون کی درسگاہ تب پہنچتے ہیں اور وہاں سے اپنے علم کی تشنگی کو بجھاتے ہیں تو میرے بھائیوں اب اخیر میں میں ان تمام بزرگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس مدرسے کو چارچان لگانے میں مسلسل دعاوں کے ذریعے سہارا دیا اور اخیر میں یہ بات بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں شاید وہ موضوع ہو میں نہیں جانتا کہ جس مدرسے میں آپ حضرات اس وقت نشستے لے رہے ہیں اس مدرسے کا وجہت جسے پانچ منزلہ تعمیر تک پہنچانے میں ہمیں خرچ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں درکار ہے تین کروڑ چھانوے لاکھ روپوں کی آپ حضرات کے تعلیم سے ہی اور حضرت ذمہ داران کی مسلسل توجہ سے ہی یہ مدرسہ برمان چڑھے گا اور شمالی دولی کا یہ مدرسہ یہ مدرسہ ہی نہیں بلکہ ادارے کی شکل افتیار کرے گا اور یہ صرف دینی درسہ گائے ہی نہیں بلکہ ایک تحریک بن جائے گی اور تمام دلی والوں کے پیاس کو یہ ادارہ بجھائے گا پیاس کو بجھائے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس تحریک اس سرزمین پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کسی زمانے میں اس سرزمین پر ہزاروں ادارے ہوا کرتے تھے مغلبیا سلطنت کے غروب کے بعد اس سلسلے میں کمزولی آئی تھی لیکن اس کمزولی کو دور کر دیا حضرت مولانا قاسم النانوطوی نبراللہ مرغدہو کی تحریک نے اللہ ان کی قبر پر شبنم اب شانی کرے انہی دعاوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا